بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ڈھائی چائے کا چمچ ہلدی، آدھا چائے کا چمچ کالی مرچی، آدھا چائے کا چمچ لال مرچی پیسی ہوئی، آدھا چائے کا چمچ کھانا کھانے کا نامک اور یہ ہے ہمارا پاس ادرک لسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ لیں گے ہم اس میں سب سے پہلے ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں سارے مسالے اب اس میں شامل کر لیتے ہیں دھائی لیمو بارس ایک چائے کا چمچ اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کی جب تک یہ میری نیٹ ہوگی ہم اس کی جو گریوی ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے اپنی چکن میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دی ہے جو اب ہمیں گریوی تیار کرنی ہے اس کا سامان میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے دو لارڈ سائز کے ٹماتر لیا ہے ان کو سلائس میں کاٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے اس کو چاپ کر لیا ہے ادرک لسن کا پیس لیں گے ہم اور ہمارے پاس جو مسالے ہیں مسارے میں میں نے لیا ہے ایک چاپ چمچ زیرا ایک چاپ چمچ بھر کے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیں ایک چوتھائی چمچ حلدی ایک چاپ چمچ پیسا ہوا دھنیا بھر کے آدھا چاپ چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چاپ چمچ کالی مرچ اور میں نے یہ لیا ہے جو ہمارے کاجو ہوتے ان کو پیس کے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ دھنیا اور مرچی ہے باری کٹی ہوئی مرچی کے بیج میں نے نکال لیا ہے اگر آپ شیملا مرچ بھی شامل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو اور ہم اس کے لیے 1 4 cup oil لیں گے تو چلیں جی اب ہم اپنی گریوی تیار کریں ہم نے پین لے لیا ہے اس میں 1 4 cup ہم نے oil ڈال لیا ہے ہمارا oil گرام ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ آدھا کلسان کا پیس اور اس کو فرائے کر لیں گے یہ ہمارا لسان اترک فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چوب کی ہوئے پیاس اور اس کو بھی اس میں فرائے کر لیں گے گولڈن ہونے تک لائٹ گولڈن ہم اس کو کریں گے اور جب تک ہم اس کو فرائے کر لیں یہ پیاز ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں بلکل اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور یہ مسالے ان کو ڈال کے ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے میڈیم فلم پہ پکائیں گے میڈیم ٹو لو پہ اس کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے بیچ بیچ میں ہم اس کو دیکھتے رہیں گے اگر آپ کو لگے ہمارا مسالہ چیٹ رہے تو تھوڑا سا اس میں آپ پانی شامل کر لیں تقریباً دو کھٹ اور اس کو اچھے سے ہلا کے مکس کریں اور اسے کور کر کے رکھ دیں دوبارہ سے اور تھوڑا تھوڑا دیر میں چیک کرتے رہیں تاکہ ہمارا یہ نیچے لگنی جائے اور بلکل سوفٹ ہو جائیں اس کو ہم تھوڑا دیر کے بعد چیک کریں گے اب اس کو ہم دوبارہ سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً بھنائی ہو چکی ہے ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا یہ جو کاجو کا پیساوہ پیس تا وہ شامل کر دیں گے ہم اس میں اچھے سے اس میں سارا شامل کر لیں گے اور اوپر سے ہم اس میں ڈالیں گے پاری کٹا ہرہ دھنیا اور مرشی آپ جائیں تو اس میں شملا مرش اور پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ تاکہ اس پہ اچھا سا آئل آجائے اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لئے پھر اس کا ہم فلیم آف کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ رکھیں گے اس کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھا اچھا سا آئل بھی آ چکا ہے اس میں اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک طرف اور ہم اب اپنی جو ہم نے مرینٹ کی ہوئی تھی چکن اس کو کرتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں چلیں تو اب ہم اس کا سمان آپ کو بتا دیں ہماری چکن مرینٹ ہو چکی ہے اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے مرینٹ کرنے کے لئے رکھا جاتا اسی دوران ہم نے اپنا یہ جو گریو ہے وہ ریڈی کر لی تھی یہ ہماری گریو بھی آپ دیکھ سکتے ریڈی ہے بلکل اور اب ہم چکن کو فرائے کریں گے تو اس کے لئے ہم نے اپنی چکن لے دی مرینٹ کی ہوئی یہ ہمارے پاس گرم مسالے ہیں صاحبت گرم مسالے جس میں ایک چاہے کا چمز زیرہ دو بڑی لائچی دو چکڑے دال چینی ایک بڑی لائچی اور سوری دو چھوٹی لائچی اور یہ ہمارے پاس موٹا کوٹا ہوا لیسن ادرک ہم سب سے پہلے آئل لیں گے آئل ہم نے لیا ہے ہاف کپ پھر ہم پہلے پکائیں گے جب ہمیں لگے گا ہماری کڑائی پھلکل ریڈی ہو چکی آئل زیاد آئل نکال لیں گے پہلے ہم آئل میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ سوری میں ریکارڈ کرنا بھول گئی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے آئل لیا تھا ہاف کپ ہاف کپ لیا آئل اس پہلے ایک منٹ تک فرائے اور ہم ہمارے گرم مسائل سابود گرم مسائل میں آپ کو دکھائی زیرہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور دال چین کھوڑا ڈال لیا ہے اب ہم اس کو ایک منٹ تک فرائے کریں اس کے بعد ہم اپنی چکن شامل کریں گے اب ہم اس میں چکن ڈال لیتے ہیں ہم نے اپنا گرم مسائل فرائے کرنے کے بعد اپنی چکن شامل کر لی ہے ہم نے اپنے گرم مسائل لسن کو ایک منٹ تک فرائے کریں اور اب ہم اس میں اپنی چکن فرائے کریں گے اس کو ہلا لیتے ہیں اور اس کو کور کر کر دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم چمت چلاتے رہیں تقریبا ہم اس کو کور کر کے پکانا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم سپون اچھے سے ہلاتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ہماری چکن دادک گل نہ جائے بھی دس منٹ ہماری چکن کو پکتے ہو گئے ہیں اور چکن اچھے سے پک چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں جو ہماری گریوی تھی وہ شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ حرمان رحیم اچھے سے ساری گریوی اس میں ہم نے شامل کر لی ہے اب ہم اس کو مکس کر لی گے ہم فلم کو پہلے میڈیم پہ پکا رہیتے اب ہم میڈیم ٹو ہائے کریں گے تھوڑی سی بڑھائیں گے زیادہ ہائے نہیں کریں گے اور اس ہم پکا لیں گے ماشاء اللہ سے خوش پی بہت اچھی آ رہی اس میں اب ہم اپنی چکن ہے اس کو تین منٹ کے لیے ہائی فلم پہ 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 میڈیم ٹو ہائی فلم پہ 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 اس کے بعد آپ کو سرف کر دکھائیں گے۔ ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ ہم زبادہ ساتھ ہوا اٹھا ہے۔ یہ ہماری جو ریڈی ہو چکی ہے۔ اس کا فلم آف کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ نکال لیں گے۔ اگر آپ نہ نکالنا چاہے تو آپ پہ تیپینٹ کرتے ہیں۔ آپ نکال لیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اور ہم اس کو آپ سرف کر دکھائیں گے آپ کو۔ یہ ہماری مزیدار سی جو پٹیالا چکن ریسیپی ہے۔ بہت اچھی بہت تیسٹی بنتی ہے۔ گریوی بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کا جو ہم اتنا آئل ڈالتے ہیں۔ آپ چاہے تو بعد میں اس کو نکال سکتے ہیں۔ کسی اور سالن میں یوز کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے بہت تیسٹی سی ریسیپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گھر میں بتائیں مجھے کیسی بنی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی سے اچھی ملتی رہے۔ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا، اپنا خیال رکھئے گا۔ اللہ حافظ۔ میں مجھے گی۔ ہمارے چین